اس سیشن میں بھی ہم اپنی ڈسکشن کو جو ہم شارٹ آنسرز آئیٹم بنانے کے قوانین یا رولز یا کمپلیشن ٹائپ آئیٹم بنانے کے قوانین یا رولز کے بارے میں پڑھ رہے تھے اسی کو آگے کانٹینیو کرتے ہیں اور ایک اور چیز کی طرف جو امپورٹنٹ ہے میں آپ کی توجہ مفضول کرواتا ہوں اگر آپ کے پاس یہ چوائس ہو کہ آپ نے کمپلیشن ٹائپ آئیٹم بنانا ہے یا آپ نے شارٹ آنسر بنانا ہے دونوں کا فرق دیکھیں کیا تھا شارٹ آنسر سے ہماری مراد تھی کہ سینٹنس اس کا جو قویسٹن سینٹنس ہے وہ ایک کمپلیٹ سینٹنس ہوگا ایک میننگفل سینٹنس ہوگا اور اس کے جواب ایک یا دو لفظ میں لکھنا ہوگا جبکہ کمپلیشن ٹائپ میں یہ تھا کہ جو قویسٹن آپ بناتے ہیں وہ ایک انکمپلیٹ سینٹنس ہوتا ہے جس کے اندر آپ نے کوئی بلینک سپیس چھوڑی ہوتی ہے اور اس بلینک سپیس کو فل کرنا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ان دونوں میں سے کوئی ایک چوز کرنے کی گنجائش ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو شارٹ آنسر ہے اس کو پریفر کریں جس میں پورا سینٹنس بنانا ہوتا ہے اس سے آنسر دینے والے کو کنفیوشن کم ہوتی ہے اس کو اگر آپ مثال کے ذریعے سے سمجھنا چاہیں تو دیکھئے پاکستان گینڈ اٹس انڈیپنڈنس ان آگے بلینک سپیس دی ہوئی ہے اور اس کا جواب نائنٹین فورٹی سیون ہے یہ میری توقع ہے کہ سٹوڈنٹ اس کے جواب میں لکھے گا نائنٹین فورٹی سیون لیکن اگر دیکھئے کہ سٹوڈنٹ لکھ دے پاکستان گینڈ اٹس انڈیپنڈنس ان ٹونٹی ات سینچری تو بھی غلط نہیں ہے اگر وہ یہاں یہ لکھ دے کہ پاکستان گینڈ اٹس انڈیپنڈنس ان آگست تو بھی یہ جواب غلط نہیں ہوگا اس کا آتا ہے دیکھئے پھر مسئلہ پھر وہی ہے کہ اس میں پھر ملٹیپل آنسرز فیٹ آ جاتے ہیں اور وہ ملٹیپل آنسرز فیکچولی درست ہیں لیکن وہ وہ نہیں ہیں جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا اور یہ اس کی وجہ یہ جو انکمپلیٹ سینٹنس ہے اس کا سٹرکچر ہے اس سے پچھلے سلائیڈز میں یا پچھلے سیشنز میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم ان سینٹنسز کو جب انکمپلیٹ ہوتے ہیں تو سپیسیفائی کرنے کے لیے اس کے اندر کچھ الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں جس سے وہ آنسر سپیسیفک ہو جاتا ہے وہ طریقہ اپنی جگہ درست ہے لیکن اگر مجھے یہ آپشن ہو کہ میں فل ان دی بلینگ یعنی یہ والا سپیس دے کے جگہ انکمپلیٹ سینٹنس بناوں یا میں شارٹ آنسر تو مجھے چاہیے کہ میں اس کے لیے شارٹ آنسر بنا دوں اس کی بہتر فارم یہ ہو سکتی ہے اب یہ فکرہ بھی ہے اور میرے توقع یہ ہے کہ 1947 اس کا آنسر آئے گا لیکن آپ سوچیں کہ کیا 1947 کے علاوہ کوئی ایسی چیز یہاں لکھی جا سکتی ہے جو کہ درست ہو اور مجھے اس کا نمبر دینا پڑے اور وہ 1947 نہ ہو اس کے علاوہ ہو اور درست ہو وہ بھی بار ٹھیک ہے رمضان کے مہینے میں ہم پاکستان کو آزادی ملی تھی ابھی بھی بے شک میں نے اس کو کمپلیٹ سینٹنس بنا دیا یہ شارٹ آنسر کی شکل میں آ گیا لیکن سٹرکچر کوئیسٹن کا ابھی بھی ایسا ہے جس کے اندر ایک سے زیادہ جواب فٹ آتے ہیں صرف مجھے سٹرکچر نہیں بدلنا بلکہ کوئیسٹن کی ورڈنگ کو اتنا سپیسیفائی کر دینا ہے کہ جواب وہی آ سکے جو میں چاہتا ہوں اب دیکھئے میں نے بالکل سٹارٹ میں سپیسیفائی کر دیا کہ کون سے سال اگر آپ کو سال پوچھنا ہے تو یہاں سال لکھئے مہینہ پوچھنا ہے تو مہینہ لکھئے تاریخ پوچھنی ہے تو تاریخ پوچھئے یہاں پہ کیونکہ مجھے یئر پوچھنا ہے تو میں نے لکھا ہوا ہے in what year did پاکستان gained its independence یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ کا اضافہ ہے جو اس کو سپیسیفائی کرتا ہے یہ important ہے اور اس سٹرکچر میں یعنی کہ وہ شارٹ آنسر کے سٹرکچر میں پوچھا جائے تو وہ بہت زیادہ meaningful بنایا جا سکتا ہے آسانی سے as compared to incomplete sentences ان میں جن میں completion type items بناتے ہیں اس کے مقابلے میں اس صورت میں اس کو لکھنے میں ہمیں زیادہ آسانی ہو سکتی ہے موسیقی 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 موسیقی